بیوی پر خاند کے بارے میں حقوق میکی کے کام میں خاند کی اطاعت کرنا اپنے خاند کے گھر کی حفاظت کرنا اپنے خاند کے مال و مطا کی حفاظت کرنا اپنے خاند کی امانت کی حفاظت کرنا اور غیانت نہ کر اپنے خاند کے سامنے خوبصورتی اور زب و زبائش کا احتمام کرنا تاکہ اس کی ربغت کسی اور طرف نہ ہو سکے جب خاند حق کے زوجیت کے لئے طلب کرے انکار نہ کرنا اپنے خاند سے پیار و محبت کرنا اس کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہونے اپنے خاند سے ناجائز مطالبات نہ کرنا اپنے خاند کی مشکلات کو سمجھنا اور اس کا ساتھ دینا اپنے خاند کے والدین کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھنا اپنے خاند پر شک نہ کرنا اپنے خاند کو خوش رکھنا اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خوابت اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاند کو سجدہ کرے پھر فرمایا وہ عورت جس نے پانچ وقت نماز ادا کی رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اپنے شہر کی اطاعت کی قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تجھا ہے جنت میں داخل ہو جائے روزے سے تجھا ہے ٹھیک ہے